حرمان الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم یا ایواللزین آمن کو آگے کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آئینے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نیکس آڈیو آسانی سے مل جائے تو شروع کرتے ہیں سورہ الشورہ آیت نمبر 43 اور جو صبر کرے اور معاف کرے تو یہ یقیناً ضرور حمد کے کاموں میں سے ہے سورہ الزمر آیت نمبر 10 فرما دیجئے اے میرے ایمان والے بندوں اپنے رب سے ڈرتے رہو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور اللہ کی زمین فراخ ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا پورا عجر بغیر حساب دیا جائے گا ان آیات پر گور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ صبرین پر اللہ کتنا کرم فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے ہی متقی ہیں جو اللہ کے قرب اور محبوب بننے کا ذریعہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے یعنی انہیں ہما وقت اللہ کی مدد حاصل رہتی ہے اور ہر حال میں ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے صبرین کے لیے مزردہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہترین گھر تیار ہے ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی کی خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے بہترین سواب ایمان کے تمال اور نیک عمال کی لذت ایک عظیم دولت نعمت ہے جو صابرین ہی کو نصیب ہوتی ہے صبر دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے بلا شبہ صبر کرنا لوگوں کو معاف کر دینا بڑی حمد کا کام ہے صبر کرنے والوں کو پورا پورا عجر دیا جائے گا غرض یہ کہ صبر ایک بڑا کمال ہے بڑی خوبی ہے یہ عنوان نہائیت ہی وسیع ہے بوجہ خوف توالت اب ہم بلا تاخیر اپنا کلم روکھتے ہیں جو کچھ لکھا گیا عمل کے لیے کافی ہے نماز کی عظمت مسلمان کا ہر عمل جو شریعت کے مطابق ہو اللہ کی عبادت ہے حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا سونا تجارت کرنا اہل و ایال کے لیے روزی تلاش کرنا دوستو احباب سے ملنا جلنا کسی بھوکے پیاسے جانور تک کو کھانا کھلا دینا پانی بلا دینا سب عبادت ہے انسان عبد ہے جب وہ ایمان کے ساتھ عبدیت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا ہر عمل معبود کے یہاں عبادت بن جاتا ہے اور اس کو عجر و سواب دیا جاتا ہے اس عبدیت کا عادی بنانے کے لیے اللہ نے کچھ ایسے مخصوص طریقے مقرر فرمائے جن میں عبد مصروف ہوتا ہے تو ظاہری طور پر بھی معبود کی عطاعت و فنمبرداری کرتا نظر آتا ہے روزہ حج زکاعت عبادت کے ظاہری طریقے ہیں ان میں افضل ترین طریقہ نماز ہے جو ایسا پیارا طریقہ ہے کہ اس کے معنوی اثرات کا احساس تو صرف نمازی ہی کو ہوتا ہے لیکن اس کی ظاہری شکل و حیت دیکھ کر غیروں کو بھی رشکاتا ہے کہ کس طرح بندہ آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہے قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں اہلِ ایمان کو اس عبادت کی تقریب فرمائی اور سب سے زیادہ اسی کا ذکر فرمایا کہ یہاں نماز سے متعلق تمام آیات کا جمع کرنا تو ممکن نہیں چند آیات ملاحظہ ہوں پہلی ہی صورت سورہ البکرہ کی تیسری آیت ہے متقین کی پہچان میں ان کا نمازی ہونا بھی شامل ہے سورہ بکرہ آیت نمبر تین یہ قرآن پرہیزگاروں کیلئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر تاریس یعنی فورٹی تری اور نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سورہ النساء ایک سو تین پس جب تم نماز پوری کر لو تو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو اور اپنے پہلوں پر یعنی لیتے ہوئے پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز پڑھو بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کیا ہوا فریضہ ہے نماز کامیابی اور اللہ کا رحم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سورہ الحج 77 آیت نمبر 77 اے ایمان والوں رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو سورہ النور آیت نمبر 56 اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور رسول کی فرما مرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیے جاؤں بے نمازی کو سزا بگتنے کے لیے جہنم کی ان گھڑوں میں ڈالا جائے گا جن کا عذاب بہت سخت ہوگا قرآن کریم نے ان گھڑوں کو غنی اور ویل فرمایا ہے اللہ محفوظ رکھے سورہ مریم تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے انہوں نے نماز زائع کی اور اپنی خواہشات کی پیچھے لگ گئے تو ان قریب وہ غنہ جہنم کے گھڑے میں گر گئے سورہ المعون آیت نمبر پانچ سو چار تو ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں کامیاب مسلمانوں کی خوبیاں گناتے ہوئے نماز کو بھی ان کی ایک خوبی بتایا گیا سورہ المومنون آیت نمبر نو اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ مسئبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور اللہ کی نعمتیں مسئبت ہوتی ہیں تو کنجوس بن جاتا ہے اور اللہ کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں تو کنجوس بن جاتا ہے اور انہیں جمع کر کے رکھتا ہے لیکن نمازی کی حالت یہ نہیں ہوتی سورہ المعارج آیت نمبر تئیس مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں اور اپنی نماز پر ہمیشکی اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کو جنتی بنانے والی خوبیوں میں نماز بھی شامل ہے سورہ المعارج چونتیس اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں سورہ البکرہ دو سو اٹھتیس پبندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے دربار میں عدب سے کھڑے ہو سورہ العالی آیت نمبر چودہ اور پندرہ بے شک کامیاب ہوا جو پاکیزہ ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھیں نماز کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا سورہ الانقبوت آیت نمبر پنتالیس اور نماز قائم کرو بے شک نماز رکھتی ہے بے حیائی اور برائی سے اور بے شک اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو انبیاء کرام اور نماز قرآن کریم میں نبع مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہم ان چند آیات پر اقتفا کرتے ہیں مزید اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہر رسول اور نبی کو اس کے ادا کرنے کا حکم دیا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جاتا ہے آپ رب کے حضور عرض کرتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر چالیس اے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی بابندی کرنے والا بنا اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما لے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا سورہ مریم آیت نمبر پچپن وہ اسمائیل اپنے اہل اعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے حضرت لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیت فرماتے ہیں سورہ لکمان سترہ اے میرے بیٹے نماز کی بابندی کرتے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نموت عطا کی گئی تو ساتھ ہی یہ حکم بھی ہوا سورہ تاہہ آیت نمبر چولہ میری یاد کے لیے نماز پڑھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اپنی نموت کے اعلان کے ساتھ بتاتے ہیں سورہ مریم اکرتس اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے لیکن پانچ نمازوں کی فرضیت صرف عمد محمدیہ کی خصوصیت ہے اس سے قبل کسی عمد پر پانچ وقت کی نماز فرض نہ کی گئی جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عدو علیہ السلام صبح کی نماز پڑھتے تھے حضرت دعود علیہ السلام دہر کی حضرت سلیمان علیہ السلام اثر کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے نیز حدیث میراج سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے صرف دو وقت کی نماز فرض کی تھی لیکن وہ اس کی بھی پابندی نہ کر سکیں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پانچ وقت نمازوں میں سے عشاء کی نماز ہم سے پہلے کسی پر فرض نہ ہوئی کیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے عشاء کی نماز کو تاخویر سے پڑھا کرو کیونکہ اس نماز کے ذریعے تمہیں پچھلی عمتوں پر فضلیت دی گئی ہے کہ تم سے پہلے کسی عمت نے یہ نماز نہیں پڑھی نماز قبل میراج نماز کی فرضیت سفر میراج میں مشہور و معروف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے ہی نہ تھے سورہ مضمل سے ثابت ہے کہ ابتدام حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام پر رات کی نماز فرض تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں صحابہ باجماعت ادا کرتے تھے لیس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز پہلی وحی کے ساتھ کی فرض ہو گئی تھی جس کی تعلیم کے لیے جبرائیم علیہ السلام کو پھیجا جیا انہوں نے وضو کر کے دکھایا تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی طرح وضو فرمایا اور پھر آپ نے جبرائیل کے ساتھ نماز ادا کی نماز کے دیگر احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح تعلیم فرمائے جس طرح دوسری بے شمار باتوں کا علم ادا کرمایا حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس رات کی نماز کے علاوہ حضور علیہ السلام اور صحابہ چاشت اور اثر کی نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ابتداء اسلام میں کفار کے خوف سے چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مکہ کے کسی گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک کفار کا ایک گروہ آہ پہنچا اور انہوں نے نماز کی برائیوں کی اور مسلمانوں سے لڑنے لگے حضرت سعید بن نمی وقعہ صلی اللہ عنہوں نے اوٹ کی ایک بڑی حقی ایک کافر کے سر پر دے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا یہ پہلا موقع تھا کہ ایک صحابی نے اسلام کے لیے کسی کافر کا خون بھائے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کعبہ میں نماز پڑھے تھے ابو جہل اس کے ساتھی وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ کسی کو شرارت سوجی اور بولا فلان جگہاں اونٹ سیبا ہوا ہے کوئی جائے اور اوجڑی اٹھا لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں ان کے سر پر ڈال لے بدبخت اکبہ بن مہید گیا اور اوجڑی لے آیا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے وہ اوجڑی آپ کی پشت مبارک پر لگ دی اور خوب ہسے تھوڑی ہی دیل میں اضافت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ابھی بچی ہی تھی یہاں پہنچی اببہ جان کی مدد کے لیے توڑی اور لنے ہاتھوں سے یہ اوجڑی ہٹائیں ان کے علاوہ اور دیتر واقعات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام افتدائی اسلام ہی سے نماز پڑھا کرتے تھے کبھی موقع ملتا تو کعبہ میں ورنہ حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کے گھر میں یا مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر پھر واقعہ میراج تک تو مسلمانوں کو کتنی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ وہ علیوالعلان کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور جب سفر میراج میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو باقاعدہ اوقات مقررہ پر کعبہ میں نماز پڑھ جانے لگی نماز کے متعلق چند حادث قرآن کریم کی چند آیات پر آپ نے گوھر کر لیا اب اس سلسلے میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمودات ملاحظہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گی صحابہ نے ارز کیا اس کا کچھ میل باقی نہ رہے گا آپ نے فرمایا بس یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ تھی بہاری و مسلم کی اب جو ہے وہ مسلم شریف کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل صرف نماز ہے ابن ماجہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ رابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز ہی کا احد ہے پس جس نے اس کو چھوڑا اس نے کافروں جیسا کام کیا مشکوہ شریف حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں جبکہ پتے جھڑ رہے تھے حضور علیہ السلام بھائی تشریف لے گئے میں آپ کے ساتھ تھا پر صاحب نے ایک درخت کی دو ٹہنیا پکڑی اور انہیں ہلایا تو ان سے پتے جھڑنے لگے آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے ارس کیا جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب بندہ مسلم فالی صلی اللہ کیلئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے جھڑ رہی ہیں ابو دعو حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لئے مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو مشکوہ شریف حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کرتے ہو فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی تو نماز اس کے لئے ذریعہ نور کمال ایمان کی دلیل اور سبب نجات ہوگی قیامت کے دن اور جو نماز کی پابندی نہ کرے گا اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون فیرون خامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا ترمیزی شریف حضرت عبدالدہ بن شکیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر خیال نہ کرتے تھے ترمیزی شریف حضرت زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو رقات نماز بغیر صحف کے ادا کی اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا مسلم شریف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عشاء جماعت سے ادا کی کویا اس نے نس شب عبادت کی اور جس نے نماز فجر بھی جماعت سے ادا کی کویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ابن ماجہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جو نماز نماز فجر کے لیے چلا وہ ایمان کا جھنڈہ لے کر چلا اور جو بازار کی طرف بلا ضرورت چلا وہ شیطان کا جھنڈہ لے کر چلا بخاری اور مسلم حضرت ابو خریرہ عزی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لے کہ ازان اور صفحہ اول میں کتنا سواب ہے اور موقع نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرآن دازی کریں اور اگر وہ نماز زہر کا عجر جان لیں تو اس کی طرف سبقت کریں اور اگر نماز فجر و عشاء کا سواب جان لیں تو ان دونوں میں ضرور شریکوں چاہے سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے اس آوڈی کے لیے اتنا ہی پھر انشاءالہ اگلی آوڈیو میں آگے کٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ